موسیقی سبتے ہیں نا بھگوان سے پراتھنا پوجہ جو بھی ہے جس کے الگ الگ اشت دیو ہوتے ہیں کوئی کسی کی پوجہ کرتا ہے تو دوسرا کسی اور کی پڑھتا ہے پر سب کی اچھا کیا ہوتی ہے اچھا تو ایک ہی ہوتی ہے کہ اس کو بھگوان کا آشیرواد ملے تو اچھا ہم سب کی ایک ہوتی ہے کہ ہم کو فرماتما کا آشیرواد ملے جس کام کو کرتے ہیں ہمیشہ پورا دھیان وہاں اگر ہم فوکس نہیں کریں گے تو پھر وہ کام ہو گئی نہیں پھر آپ میند کرتے چلے جاؤ گے پھر تو یہ تو ہوا نہیں تو کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے لائف میں وہ فل اٹینشن سے کرنا ہوتا ہے پورا دل دماغ وہیں رکھنا ہوتا ہے تو اس کام میں سفلتا ملتی ہے یہ ہر کام کی بات ہے چاہے وہ گھر میں آپ کھانا بنا رہے ہو چاہے سپورٹس کے کمپنیشن کہیں بیچہ روڈ پہ چل رہے ہو چاہے شاپنگ کر رہے ہو پر پورا دھیان وہیں لگاؤ جس کام میں آپ لگے ہوئے ہو کر رہے ہو پر ماتما تک اگر ہماری بات نہیں پہنچے گی تو ان کا آشیرواد کیسے آئے گا بات ٹھیک ہے تو ابھی میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ ابھی جو کچھ آپ نے پراتھنا کری یا گھر میں کرتے ہو کبھی بھی کرتے ہو تو کیا وہ پراتھنا پوجہ جو بھی کچھ کرتے ہیں وہ ایشور تک بھگوان تک پہنچ جاتا ہے یا نہیں پہنچتا کچھ سبوت ملتا ہے ہمارے کو کچھ سبوت ہوتا ہے جیسے میری آواز کا آپ کو مل رہا ہے نا سبوت کبھی کانوں میں آ رہی ہے بچے گردن الہ رہے ہیں چہرے پہ ایکسپریشن آ رہا ہے بھلا مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ آپ کو سنائی دے رہا ہے اور سمجھ بھی آ رہا ہے یعنی میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے اور آپ کا ریسپونس بھی آ رہا ہے تو دونوں طرف سے چلنا ہے نا یہ کام تو ایسے کیا ہمارے ساتھ بھگوان کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم بھگوان سے کچھ بھی کہتے ہیں تو وہ بھگوان تک ہماری بات پہنچ گئی ایسا کوئی سبوت ہمارے پاس نہیں ہوتا پر ہم کرتے جندگی پر یہی کام ہے کیونکہ ہمارے بزرگوں نے گروہوں نے یہ بتایا ہے کہ بھگوان ہوتے ہیں وہ بڑے شکتی شالے ہوتے ہیں اور ان کے آشیرواد کے بنا کچھ ہوگا نہیں تو ہمیشہ آپ کو ان کے لیے پوجا پاٹ پراتھنا کرنی چاہیے ایسے بتایا نا اس لیے ہم لوگ کرتے رہتے ہیں شردہ کے کارل مطلب شردہ ہوتے ہیں نا ہماری اب ہی کرتے ہیں تو اب سوال اٹھتا ہے کہ وہ بات اگر وہاں نہیں پہنچ رہی تو اسی لیے ہمارے آشیرواد بھی نہیں آتے ہیں تو ہوتا کیا ہے جو کچھ ہمارے جیون میں گھٹی تھوڑا ہے وہ ایک سسٹم کے جو قدرت کے نیم ہے ان کے حساب سے چلتا ہے اب میں نے بار بار کہا کہ ہماری پراتھنا وہاں نہیں جا رہی تو اس کو شد بھی کرنا ہوگا نہیں جا رہی تو کہ آج تک تو آپ سب لوگ یہی مانتے ہو کہ جاتی ہے ایسی تو مانتے کرتے ہیں ہم لوگ کہ بھگوان پھر ہم لوگ کہتے رہتے ہیں کہ اوپر والا کبھی تو سنے گا ایسے ڈائلک بولتے ہیں ہم لوگ بھگوان کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے اب دیر کتنی دیر لگے گی یہ نہیں پتا نا دو سال لگیں گے بیس سال لگیں گے تو وہ اچھا بھگوان کی مرجی سے ہوئی یا وہ ہونے ہی تھی اس لئے ہوئی کچھ نہیں ثبوت کوئی نہیں پکا پر ہمارا وشواس اور شردہ اتنی اٹوٹ ہوتی ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ یہ بیس سال بعد جو کام میرا پورا ہوا وہ انہوں نے کیا ہے ایسی ایسی مانن کے چلتے ہیں ہم لوگ کبھی کبھی ہم منت مانتے ہیں بھگوان سے کہ بھئی تم میرا یہ کام کراؤ تو پھر میں یہ کراؤں گا ہے نا جیسے کیر کراؤں گا یا تیر تھیاترہ پہ آؤں گا یا اتنے کا پرشاچ کراؤں گا ایسے ہم مانتے ہیں اور پھر انتجار میں بیٹھے رہتے ہیں کبھی کبھی تو پورا جیون نکل جاتا ہے وہ کام ہوتا ہی نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ ابھی ہمارا ملن ایشور سے ہے نہیں اسی لئے ہم بار بار کہتے ہیں اوپر والا کبھی تو سنے گا یعنی ہم لوگ یہ مانتے ہیں انسان مانتا ہے کہ ہم منوشہ جمین پر رہتے ہیں اور بھگوان کہیں اوپر رہتے ہیں اس کا یہی مطلب ہوا نا دونوں کے بیچ میں دوری ہے تو وہ دوری کا ہٹنا جروری ہے فرماتما اور ہمارے بیچ میں جو گیپ ہے وہ گیپ ہٹنا جروری ہے یعنی ہم اور ایشور مل کر ایک ہو جائے ان سے جڑ جائیں اس کو یوگ کہتے ہیں تو یہ کسی آسن سے نہیں ہوگا لیکن ہم لوگ یوگ کو کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہم آسن وغیرہ جو کرتے ہیں پرنائیام کرتے ہیں اس کو یوگ مانتے ہیں پر یوگ کی وہ ایک طریقہ طریقہ نہیں ہے one step ہے جیسے آپ کو گریجویشن کرنا ہے تو پہلی کلاچ دوسری تیسری چوتھی ہوتے ہوتے پھر آخر میں گریجویشن پہ جاؤگے اس ٹیپ ہے نا ایک کے بعد ایک تو اسی طرح جب یہ یوگ کی بات ہوئی تھی چودہ ہجار سال پہلے تو ہمارے بہت مہان رشی ہوئے ہیں پتانجلی کیا نام تھا ان کا جو رامدے بابا سمجھاتے ہیں نا پتانجلی وہ انہی کی بات کرتے ہیں وہ چودہ ہجار سال پہلے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ یوگ کی شروعات کری تھی اس کے ان کے یوگ کا نام تھا اسٹانگ یوگ کیا نام تھا اسٹانگ یوگ اسٹ بانے آٹھ آنگ بانے حصے تو یعنی پہلا حصہ پار کروگے پھر دوسرا کروگے جیسے آٹھ بھی پاس کرنی ہے تو پہلی دوسری سے آٹھ بھی پاس کروگے تب ہی آٹھ بھی گینی جائے گی نا ہمارے کو تو تب ہی وہ ڈگری ملے گی آپ کو آٹھ بھی والی سمجھ آگیا پونٹ تو اس طرح آٹھ اوستھائیں انہوں نے بتائیں اس میں سے یم نیم آسن پرنیام دھیان دھارنا سمادھی تو یہ آٹھ اوستھائیں اس کے بعد سمادھی ملے گی یوگ پھر بھی نہیں ملے گا آپ کو تو یہ اتنا کٹھن کام تھا اسی لئے لوگ پورے جیون جنگلوں میں تب ہی کرتے تھے سنایا نا ٹی وی سیریل دیکھے ہیں دار بی اس میں بہت سارے رشی مونی بڑی تب ہی کرتے ہیں اور تب ہی کرنے کے بعد کیا ہوتا تھا کبھی کبھی بھگوان کی پرکٹ ہو جاتے تھے اور ان کو کہتے تھے بھئی بتا بیٹا میں تیر سے خوش ہوں وردان مانگ ایسی چلتا تھا تو کتنے وردان ملتے تھے اس کو ایک ملتا تھا جادہ تر ایک ملتا تھا کبھی کبھی دو تین بھی ملتے تھے پر جادہ تر ایک ہی ملتا تھا اور جس کو بھی وردان ملا اسی وردان نے اس کو مار دیا ایسی ہوا نا تو کہی نہ کہی تو گڑوڑ ہے نا اس کا مطلب وہ ساری گڑوڑ ہٹیں گی وہ کو سمجھائیں گے کیسی ہٹیں گی اگر ایشور سے جھوڑ جائیں گے تو پھر انانت آشیرواد ملیں گے انانت انانت سمجھتے ہوں نا جن کی کوئی گنتی نہیں انت تک چلتے ہی جائیں گے جو کبھی ختم نہیں ہوگے تو وہ اس پروگرام سے ملتے ہیں یہ اس لئے بہت بڑا پروگرام ہے بہت بڑا کا مطلب جو سب کچھ بدلنے والا ہے جو ہمارے جیون کا انتیم لکش ہے اس کو پانے والا ہے تو جب یہ اتنا بڑا کام ہے تو بینا آپ کی مرضی کے یہ ہوگا نہیں اور پرماتما نے کچھ تو بنایا ہوگا نا سسٹم ہمارے اندر جو اتنا بڑا کام ہم کر سکے جیسے شریر ہے شریر میں آنکھ ہے دکھ رہا ہے اور آنکھ نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا نہیں دکھے گا چاپ جو مرجی پوجہ پارٹ کر لو سمجھ آگیا ایسی کان ہے سنتا ہے جوانیں بول سکتے ہیں دماغیں سوچ سکتے ہیں تو یعنی ہر کام کے لئے پرماتما نے ہمارے شریر میں الگ ایک انگ بنا رکھا ہے اور ایک انگ دوسرے کا کام نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے جیسے آنکھ سے ہی دکھے گا ناک سے تو دکھے گا نہیں تو اس طرح پرماتما نے ہمارے اندر یہ سارا سسٹم تیار کر کے رکھا ہوا ہے تو یہ ہر انسان میں ایک ہی جیسا ہوگا یا الگ الگ ہوگا ہاں چاہے کیونکہ شریر تو چاہے اس دھرم کو آپ مانو اس دھرم کو مانو شریر تو سب کا ایک ہی جیسا ہوتا ہے جیسے ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے تو وہ علاج کرنے سے پہلے آپ سے نہیں پوچھے گا کہ آپ ہندو ہو تو اس دن سے جاچ کروں گا ایسے نہیں تو وہ تو اس کے لئے شریر سب کا ایک ہے اور علاج بھی ایک ہی ہے تو یہ سارا سسٹم ہر انسان کے شریر میں ایک ہی جیسا ہوتا ہے اور پھر دوسری بات ہے چاہے وہ اچھا آدمی ہو چاہے وہ بہت ہی خراب آدمی ہو پھر بھی یہ انتر تو ایک ہی ہوگا ٹھیک ہے طریقہ بھی ایک ہی ہوگا تو اس لئے یہ ہر منوشتے کے اوپر لاغو ہوتا ہے یہ کیا سسٹم ہے اب جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو اچھا ہوتا ہے بچہ پیدا ہوتا ہی روتا ہے دیکھا چھوٹا بچہ کبھی سنائے اس کا بطلب ہے اس کو کچھ چاہیے اچھا آنے لگی اس کو اس کو نہیں پتا کیا چاہیے پر چاہیے کچھ نہ کچھ تو وہ ایسی جب بڑا ہوتا چلا جائے گا تو اچھائے بھی بڑھتی جائیں گی تو یہ اچھا کی جو ناڑی ہے یہ نیلی دیکھو بیٹم دکھا رہی ہیں یہ یہاں سے شروع کے اوپر جا رہی ہے اور ادھر سے ادھر آ رہی ہے left side میں ہے یہ ناڑی یہ ناڑی ہمارے شریر میں من میں اچھائیں پیدا کرتی ہے ٹھیک آگے سمجھ میں اتنی بات اور اچھا ہر انسان کر سکتا ہے اس میں کوئی محنت تو نہیں لگتی نا اچھا کرنے میں اور اس ناڑی کا سمبند ہمارے left باجوں سے ہے ابھی نہیں معلوم ابھی اس کو یاد رکھنا ہے اچھا کا سمبند کس سے ہے left باجوں سے اور اس ناڑی کا نام ہے ایڈا ناڑی کیا نام ہے یہ کیا کام کرتی ہے ہمارے اندر اچھاؤں کا جنم دیکھے اچھائیں کراتی ہے ہمارے مطلب یہ چالو ہے اب اچھا کرتے تو اس کو پورا کرنے کے لئے کام کرنا پڑتا ہے تو دماغ سے بھی ہم کام کرتے ہیں اور شریر سے بھی کرتے ہیں تو وہ جو شکتی آتی ہے پیلی ناڑی جو یہاں سے رائٹ سے شروع ہو کے اوپر جا رہی ہے اور ادھر سے ادھر آ گئے تو یہ اس کا نام ہے پنگلا ناڑی کیا نام ہے پنگلا ناڑی اور ہر انسان کام کرتا ہے جو کھالی بیٹھا ہے وہ بھی کچھ کری رہا ہے نا اور چھوٹا بچہ جو بھی پیدا ہوا ہے وہ بھی کچھ کرے گا وہ دودھ پیے گا تو اپنی محنت کرے گا دودھ پینے کے لئے تو کام تو اس لیے بھی چالو کر دیا ایسی اگر کوئی بجرگ بھی مرنے والا ہے بلکل وہ بھی کچھ تو کری رہا ہے تو یہ دو ناڑیاں ہمیشہ چلتی رہتی ہیں پر ہمارے کابو میں ہوتی ہیں تھوڑا تھوڑا تو اس ناڑی کا جو سمبند ہے وہ ہے سیدھے آس پنگلا ناڑی کا سمبند کون سے ہاتھ سے ہے رائٹ ہینڈ سے ٹھیک ہے سیدھے آس سے تو اچھا اور کریہ دو کام ہو گئے اور تیسری بھی ایک اور ناڑی ہے جو یہ کھارا دیکھ رہے ہیں بہت بڑا گہرا اس کے اوپر سے چالو ہوتی ہے تیسری والی ناڑی ٹھیک ہے ہرے گہرے کے اوپر سے اس ناڑی یہ بھی چالو ہے پر یہ ہمارے کابو میں نہیں ہے جیسے اب ہم کھانا کھا رہے ہیں وہ حجم ہوتا ہے تو ہماری مرجی سے تو حجم ہوتا نہیں وہ تو ہوتا ہی ہے سانس چل رہا ہے ہماری مرجی سے نہیں چل رہا وہ چل رہا ہے سنائی دے رہا ہے دکھائی دے رہا ہے یہ سارے کام دل جڑک رہا ہے ہزاروں کام ہیں جو اپنے آپ ہوتے ہیں تو وہ یہ ناڑی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے کابو میں نہیں ہے اب یہ ساری ناڑیاں ہمارے سر کے اندر شریر میں ہی ہیں سارے چیزیں کہاں پر ہیں شریر میں ٹھیک آگے سمجھ میں ایک اور بڑی شکتی ہے جو ان سب اچھا ایک اور بیچ میں رہ گیا پوائنٹ یہ تو بیچ کی ناڑی ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہو سٹار جیسی چیزیں ہم نے بنا رکھی ہیں یہ نیچے سے لے کے اوپر تک سات یہ ساتماں اوپر ہوتا ہے سب سے اوپر ان کو سہجیوگ کی باشا میں چکر بولتے ہیں کیا بولتے ہیں چکر نہیں چکر جیسے صدرشن چکر ہوتا ہے چکر شکتی کے کے اندر اب ان چکروں کا جو سمبند ہے ہوں ہماری انگلیوں سے اور ہتیلی سے جیسے اچھا کا سمبند پوری باجو سے کریا کا سمبند ادھر سے اور چکروں کا سمبند سات چکر ہے تو پانچ انگلیاں چھٹا اور سات ایسے ٹھیک ہے ان کا پتہ یہاں لگے گا اب یہ چکر ہو گئے تین ناڑیاں ہو گئیں سات چکر ہو گئے ان سب کو چلانے والی ایک اور بہت بڑی شکتی ہے مین سوچ آپ سمجھ لو اس کو کہتے ہیں کنڈلنی کیا کہتے ہیں کنڈلنی اچھا تیچرز کو معلوم ہوگا جب چھوٹا بچہ گودکا ہوتا ہے تو یہاں پر تالو اس کا دھڑکتا ہے ایسے ایسے اچھا آپ کو ہی معلوم ہے ایسے تو یہ جو دھڑکن ہے یہ ہی کنڈلنی ہے پر یہ بات تو ڈاکٹر لوگ جانتے نہیں کہ یہ کنڈلنی ہے کیا چیز ہے ان کو یہ بھی نہیں معلوم اس کے بارے میں کاغ بولتے نا وہ تو ہم کاغ بول رہے ہیں کنڈلنی تو میں بتا رہا ہوں نا کاغ بولو تالو بولو تو یہ پرماتما کی سب سے بڑی شکتی ہمارے شریر میں ہے اور جو دھڑکن ہے اس کا نام ہے کنڈلنی کیا نام ہے کنڈلنی یہ ہمیں بناتی ہے اور جب پیدا ہوا یہاں دیکھ گئی بعد میں کیا ہوگا جو بچہ بڑا ہونے لگتا ہے تو یہ تو بند ہو جاتا ہے دوار ہڈی مجبوط ہو کہ دوار بند ہو جاتا ہے پھر دھڑکن بھی نہیں رہتی یہاں پہ تو وہ دھڑکن کہاں جاتی ہے اوپر سے نیچے کی طرف گرتی ہے اور جو ریڈ کی ہڈی ہے سب سے نیچے اس ہڈی کے اندر جا کر یہ بیٹھ جاتی ہے یہ شکتی بھگوان کی سب سے بڑی شکتی کہتے ہیں نا بھگوان کے پاس سب کا ہے ساب ایسا سنا آپ نے تو کہاں پر ہے وہ وہ آپ ہی کے شریر میں انہوں نے یہ سارا سسٹم فٹ کر رکھا ہے اسی لئے بھگوان سے چھپا کے آپ کوئی کام نہیں کر سکتے تو کہ آپ ہی کے شریر میں سارا سسٹم فٹ ہے تو یہ آپ کے کرموں کو ریکارڈ کرتی رہتی ہے اور آپ سے کچھ نہیں کہتی سمجھ آگیا پوائنٹ اب اسی کنڈلنی کو جگانا ہے جتنی بھی تپسچائیں ریشی منی کرا کرتے تھے وہ اسی کو جگانے کے لئے کرتے تھے اور یہ اتنا مشکل کام ہوتا تھا کہ ہزاروں جنم تپسچائوں کے بعد بھی کتنے جنم ہزاروں جنم نہ کہ ایک ہی جنم کٹھور تپسچائوں کے بعد بھی پوری پرتوی پہ دو چار لوگوں کی جگہ ہوتی تھی اتنا مشکل کام نہیں پر اب یہ کام آسان بنا دیا ہے اب ہم اسیمبلی میں بھی کر رہے ہیں اسی کام کو تو یہ آسان بنایا ہے شری مہتا جی نربلا دیوی جن کس نے شری مہتا جی انہوں نے انیس سو سکتر پانچ بھائی انیس سو سکتر یہ سہج یوگ نام کا طریقہ چالو کیا کیسے کیا وہ ان کا اپنا تپسیا جو بھی نہیں ہے ان کی شکتی ان کی اپنی شکتی سے کیا انہوں نے کچھ تو انہوں نے یہ فوٹو کے اندر بھی شکتی ڈال دی ابھی تو دیکھنے میں یہ ایک فوٹو ہی ہے نا سمپل واقع فوٹو تو فوٹو تو کوئی کام کرتا نہیں ہے فوٹو تو کوئی سنتا نہیں ہے آپ کی بات پر یہ فوٹو سارا کام یہی فوٹو کرے گا ہمارا کام تو صرف بولنا ہے سمجھانا ہے پر ہم آپ کی کنڈلنی نہیں جگا سکتے کنڈلنی وہی جگائیں گی اس لیے لگایا ہے یہ فوٹو ٹھیک ہے تو ان کے پرتی ایک شردہ ہوگی تو یہ کام ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا تو کب جگائیں گی وہ آپ کی کنڈلنی اب سب کچھ تو آپ ہی کے شریر میں تو یہ تو سارا سسٹم آپ کا اپنا ہوا تو جب آپ ماں سے کہو گے کہ ماں میرا ملن ایشور سے کرائیے مجھے پرماتما چاہیے تو پھر وہ آپ کی کنڈلنی جگائیں گی سمجھا گیا پوائنٹ اتنا کیا شرط ہے آپ پر ایک آپ کو خود مانگنا ہوگا ماں سے کہ ماں میرا کو پرماتما سے ملائیے میں چاہتا ہوں آگیا سمجھ میں تب یہ کام ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا جس کی اچھا یہ نہیں ہوگی ملنے کی پانے کی اس کو کچھ نہیں ہوگا چاہے ہمیں ایک بار پروگرام کریں چاہے ہزار بار کریں کچھ نہیں ہوگا تو ایک یہ سب سے بڑی شرط ہے کہ آپ کو خود اپنے دلز میں اچھا کرنی ہوگی کہ آج میرا ملن ایشور سے ہو جائے اور پھر جو چھوٹی چھوٹی کریائیں میں آپ کو کرواؤں گا وہ کرنی ہے کیونکہ اچھا کے بعد کریائیں بھی ضروری ہوتی ہے اتنی بات سمجھ آگئی اور ابھی کہتے ہیں کہ پربو کے بنا کچھ ہوتا نہیں ہے سارے کام تو وہ ہی کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر آشیرواد آپ کے اوپر آنا شروع ہوتے ہیں کیسے آپ کا جو بچوں کی بات کر رہے ہیں جیسے آپ کو پڑھائی کرنی ہے تو آپ کے لیے اچھی سمجھ چاہیے بدھی اچھی چاہیے تیکشن بدھی ہونی چاہیے تو آپ کا آئی کیو آئی کیو سمجھتے ہونا دماغ بہت تیز ہو جاتا ایسے سمجھ لو پھر یاد بھی رہنا چاہیے میموری بہت شارپ ہونے لگتے ہیں اس کے بعد پھر اچھی صحت چاہیے نہیں تو بچے بہت بار بیمار ہوتے رہتے ہیں روز ڈاکٹروں کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ پکہ سوست بھی چاہیے ہر بیماری بھاگنے چاہیے شریر سے کونفیڈنس چاہیے کیونکہ بہت سارے بچے بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں بہت سمجھدار پر وہ کلاس میں کھڑے ہوکے کچھ نہیں بول پاتے ہیں یا ایکزام سے پہلے بیمار ہو جاتے ہیں بہت سے بچے تو در کے مارے ہوتا ہے ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے نا تو وہ ایک سیلف کونفیڈنس بھی ہونا بہت جروری ہے گھر کا ماحول بھی اچھا ہونا جروری ہے مالو گھر میں چوبیس گھنٹے یدھر ہوتا رہے لڑائی جگڑے تو پھر آپ کی پڑھائی نہیں چل سکتی بہت آپ کا دھیان ہی نہیں لگے گا نا تو وہ گھر کا ماحول بھی بہت بڑیا ہونا چاہیے وہ بھی ہو جائے گا اس سے پیسہ ہی نہ ہو باب آپ کے پاس تو وہ کیا پڑھا لیں گے آپ کو یا کیا کھلا لیں گے کیا پہنائیں گے سمجھ آرہ پوائنٹ تو یہ دوارہ تو آپ کے گھر کی پیسے کی دکت بھی اس سے دور ہوگی اب سوال اٹھتا ہے کہ بہت سے بہت سارے پیرنٹ کچھ پیرنٹ بہت سارے تو نہیں کوئی شراب پی رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے ایسے اُلٹے پُلٹے کام بہت سارے لوگ کرتے ہیں تو اگر کوئی بھی گھر میں اس کو کرتا ہے یہ پرماتما کی جب شکتی آ گئی تو پھر وہ لوگ بھی صدرتے ہیں ان کی بھی شراب شروع سب چھوٹ جاتی ہے یعنی یہ پرماتما کا آشیربان چاروں طرف چلتا ہے اور جو کچھ بھی آپ کو پریشان کرنے والی چیز ہے وہ اپنے آپ آپ کی جندگی سے ہٹتی ہے آپ کو نہیں کرنا ہوتا کرنا سارا شریفاتا جی نے ہوتا ہے عشور نے کرنا ہوتا ہے آپ کا ایک ہی کام ہے کہ آج اچھا کریں اس کو ملن ہو جائے تو پھر اس کو بنائے رکھیں ہم تو ایک ہی دن آ سکتے ہیں آپ کے پاس بنا کے رکھنا تو آپ ہی کا کام ہے تو روز اس کے بعد پانچ سات دس منٹ کبھی بھی چوبیس گھنٹے میں شریفاتا جی کا اس ہے جو کا دھیان کریں گے تو یہ شکتی بڑھتی جائے گی جتنی بڑھتی جائے گی اتنی آپ کی جندگی صدھرتی چلی جائے گی پریشانیاں ختم ہوتی چلی جائے اور کوئی اس میں شرط نہیں ہے کھانا پینا جو کھارے وہی کھاؤ جو دھرم میں وہی سب کچھ جیسا ہے ویسا ہی رہتا ہے صرف آپ کی جو خرابیاں اور پریشانیاں ہیں پرماتما ان کو ہٹا دی ٹھیک ہے تو جندگی میں خوشال ہی آتی ہے تو اس کو کریں اب کیا شرط لکھی ہے ابھی میں نے آپ کو کہ آپ کی اپنی اچھا ہونے چاہیے ایشور کو پانے کی تو یہ ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا ابھی جوتے اتار کے اپنے سائیڈ میں رکھ لو لیکن یہ سب سے بڑا کام ہے نا ایشور کو پانا جرراب پہنے رکھو جرراب نہیں اتارنے ہیں بلکل پرسند ہو کے بیٹھیں یہ نہیں سوچیں کہ یہ کیسے ہوگا بھگوان سوچ بللہ اتنا سان تو ہوتا نہیں ہے اور ہو جائے گا جب بھگوان ہی دینا چاہیں گے تو پھر تو ہو ہی جائے گا نا تو اب پہلے ہم دیکھیں گے آنکھ کھول کے کہ ہم کرنا کیا ہے پھر ساری کریائیں آنکھ بند کر کے کریں ٹھیک ہے آپ لوگ بھی کریں تو آپ کو فائدہ ہوگا چونکہ ایسا نہیں کہ بچوں کا پروگرام ہے یہ ہر منوشے کے لیے جروری ہے چاہے کسی بھی درم کو مانتے ہو چاہے بھگوان کو بھی نہ مانتے ہو اس سے بھی کچھ فرق نہیں پڑتا ہے تو دونوں ہاتھ ایسے کر لیں لینے کی اچھا سے ٹھیک ہے اب آپ ادھر دیکھ لیں میڈم کو یا میرے کو اور سب سے پہلے اپنے فرش پہ ہی رکھ لینا ہاتھ گندے کرنے کی جو ہوتنی ہے رائٹ ہینڈ کی ہتیلی کو جمین پہ رکھنا ہوتا ہے رائٹ ہینڈ تو فرش پہ ہی رکھ لو سائیڈ میں سیدھے ہاتھ کی ہتیلی کو اپنے برابر میں فرش پہ رکھ لیں فرش پہ ٹکانی ہے ہتیلی ٹکانی ہے کہ یاد رکھنا ہے بعد میں پھر آنکھ بند کر کے یہ سب کام کریں گے دوارہ ٹھیک آگیا سمجھ میں اب پھر دونوں ہاتھ آگے کریں گے لیفٹ ہینڈ کو کون ہی کے پاس سے موڑ دیں گے لیفٹ والا ٹھیک ہے ایسے میرے کو دیکھ لو ایسے ابھی ہم نے یہ کیا کیا ہے پہلے اپنی جو اچھا والی ناڑی تھی اس کو شد کیا ابھی جو کریا والی ناڑی ہے رائٹ ہینڈ والی اس کو شد کر رہے ٹھیک آگے سمجھ میں تیسرا ایک اور چیل ہوتی ہے یہ جو ماتھا ہے جہاں ہم لوگ پوجہ میں ٹھیکا ویٹا لگاتے ہیں یہ ایک دوار ہے بند ہے یہ تیسری آنکھ جسے کہتے ہیں ہم لوگ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ پیلی والی ایک والی ناڑی ادھر چلی گئی اور ادھر والی ادھر تو یہ بند ہو جاتا ہے تو اس کو بھی کھوڑنا جروری ہے تو اس کے لیے یہ سیدھا ہاتھ یہاں رکھیں رائٹ اینڈ سے کام کرنا لیفٹ ماں کی طرف رہے گا لیفٹ اپنے گھوڑی میں ماں کی طرف رکھو ایسے یہ ہاں ہی رہے گا ایسے اس کو نہیں ہلانا یہ تو اچھا کا ہاتھ ہے نا کہ ماں اچھا ہے ہماری اس کو دو اس سے پکڑ لیں گے تھوڑا سا دبائیں گے اور گردن ایسے جھکائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اسی ہاتھ کو سر کے پیچھے لے جائیں گے ماتھے کا ایک دم پچھلا حصہ اور ایسے آکاش کی طرف گردن موڑے لیں اور جتوں بھی پراتھنا کریں گے وہ تو آنکھ بند کر کے بھی آپ کو سنائی دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو تعلو تھا اس کے اوپر ہتیلی کا گھڑھا لگائے لیے رائٹ اینڈ والی ہتیلی کا اسی گھڑھا رائٹ اینڈ سے کام کرنا لیفٹ نہیں ہلانا ہاں بچے لیفٹ تو ماں کی طرف ہی رہے گا ہمیشہ ابھی آپ مجھے دیکھو ایسے نہیں کرنا ایسے یہ بیچ والا حصہ یہاں لگانا ہے اور ابھی آپ مجھے دیکھتے رہیں گردن ابھی نہیں جھکانی ہے وہ بعد میں کریں گے آنکھ جھکا بند کر کے اس طرح کرواؤں گا بعد میں میں یہاں دبا کر ایسے دھیرے دھیرے گھمانا ہے اور من میں کہنا ہے کہ شری ماتا جی کرپیا مجھے میرا آتم ساکشات کار دیجی بول کے سناو میرے ساتھ شری ماتا جی کرپیا مجھے میرا آتم ساکشات کار دیجی چھوٹے بچوں کو آتا ہے بولنا ٹھیک ہے اب دونوں ہاتھ ایسا ہم ساتھ آٹھ بار کا مانگیں گے پھر آگے کر ٹھیک ہے اب دونوں ہاتھ شری ماتا جی کی طرف کر لو اور انہی کو دیکھو اب مجھے نہیں دیکھئے باپ پورا دھیان ان پہ لگانا ہے دیکھ رہا ہے فوٹو سب کو پیچھے سے تو پورا جھان شری ماتا جی پہ رکھیں ادھر ادھر نہ دیکھیں جیسے ایک ماں کو دیکھتے نا پیار سے شردہ سے اور جیسے ہی فوٹو یاد ہو جائے تو دیرے دیرے آنکھیں بند کر لیں سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کو اپنے برابر میں رکھ لیں فرس پہ رکھ لیں فرس نہیں ہے تو پھر جمین پہ رکھیں اور تین بار ایک پراتھنا کریں گے اپنے من میں شری ماتا جی من میں کریں گے من میں کوئی آواز نہیں نکال لیں کیونکہ یہ سارا سسٹم آپ کے اندر ہی ہے شری ماتا جی کرپیا میرے بائیں بھاگ کو شد کر دیجئے شری ماتا جی کرپیا میرے بائیں بھاگ کو شد کر دیجئے شری ماتا جی کرپیا میرے بائیں بھاگ کو شد کر دیجئے پون شانتی سے بیٹھے رہیں تاکہ یہ کام ہو سکے جب بھی میں پراتھنا کرواؤں گا آپ سے اس کے بعد پون شانتی سے کچھ دیر بیٹھنا ہے تاکہ وہ کام ہو جائے دونوں ہاتھ شریع ماتا جی کی طرف کر لیں آنکھیں بند رہیں گی اب لیفٹ ہینڈ کو کونی کے پاس سے موڑ دیں تاکہ انگلیاں آکاش کی طرف ہتے لی پیچھے کی طرف ہو جائے یہاں پھر تین بار ہم شریع ماتا جی سے پراثنہ کریں گے شریع ماتا جی کرپیا میرے داہینے بھاگ کو شد کر دیجئے شریع ماتا جی کرپیا میرے داہینے بھاگ کو شد کر دیجئے شریع ماتا جی کرپیا میرے داہینے بھاگ کو شد کر دیجئے کون شاند کی سے بیٹھے دونوں ہاتھ شریع ماتا جی کی طرف کر لیں آنکھیں بند رکھیں تین بار ایک پراثنہ کریں شریع ماتا جی کرپیا مجھے سنتولت کر دیجئے شریع ماتا جی کرپیا مجھے سنتولت کر دیجئے بیلنس کر دیجئے شریع ماتا جی کرپیا مجھے سنتولت کر دیجئے اب ایک اور پراثنہ کریں گے تین بار شری ماتا جی کرپیا میری کنڈلنی شکتی کو جگہ دیجئے شری ماتا جی کرپیا میری کنڈلنی شکتی کو جگہ دیجئے شری ماتا جی کرپیا میری کنڈلنی شکتی کو جگہ دیجئے خون شانتی سے بٹھے رائٹ ہینڈ سے اپنا ماتھا پکڑیں گے دبائیں گے تھوڑا سا اور گردن چھکا لیں گے اور تین بار یا چار بار پانچ بار جتنی بار بھی آپ کو اچھا لگے من سے کہیں دل سے کہیں شری ماتا جی میں نے سب کو چھما کر دیا شری ماتا جی میں نے سب کو چھما کر دیا بلکل دل سے کہیں کسی کو یاد نہ کرے چاہے کسی نے کتنا بھی نقصان آپ کا کیا ہو بلکل کسی کو یاد نہ کرے کہنے سے ہی یہ دوار کھلتا ہے اسی ہاتھ کو سرکے پیچھے لے جائے آنکھیں بند رکھیں گردن آکاش کی طرف مول لیں اور ایک سوال تین بار معافی مانگ لیں گے شری ماتا جی جانے ان جانے میں مجھ سے کبھی بھی کوئی گلتی ہو گئی ہو تو کرپیا مجھے شما کر دیجئے شری ماتا جی جانے ان جانے میں مجھ سے کبھی بھی کوئی گلتی ہو گئی ہو تو کرپیا مجھے شما کر دیجئے اب اسی ہاتھ کو سرکے تعلو کے اوپر لے جائیں ہتیلی کا جو گڑھا ہے وہ تعلو پہ لگائیں اور گردن جھکا لیں یہاں میں پھر آپ کو یاد دلا دیتا ہوں کہ مانگے بینا یہ نہیں ملے گا پونڈ شردہ سے پونڈ اچھا کرتے ہوئے اس کو ماں سے مانگنا ہوگا اور اس کو دبا کر دیرے دیرے ہاتھ کو گھومائیں اور من میں پراتھنا کریں ہم سات بار کریں گے شری ماتا جی کرپیا مجھے میرا آتم ساکشات کار دیجئے شری ماتا جی کرپیا مجھے میرا آتم ساکشات کار دیجئے شری ماتا جی کرپیا مجھے میرا آتم ساکشات کار دیجئے شری ماتا جی کرپیا مجھے میرا آتم ساکشات کار دیجئے شری ماتا جی کرپیا مجھے میرا آتم ساکشات کار دیجئے شری ماتا جی کرپیا مجھے میرا آتم ساکشات کار دیجئے شری ماتا جی کرپیا مجھے میرا آتم ساکشات کار دیجی شری ماتا جی کرپیا مجھے میرا آتم ساکشات کار دیجی تھوڑا دبا کے اس کو ہلکے ہلکے دھوماتے رہیں اور من میں پراتھنا کرتے رہیں تھوڑی دیر کے لیے دیرے دیرے دونوں ہاتھ شری ماتا جی کی طرف کر لیں گودی سے تھوڑا اونچہ رکھیں اپنے ہردیک کے لیول میں سینے کے لیول میں رکھیں بہت دیرے دیرے آنکے کھوڑنے ماں کو دیکھیں پورا دھیان انہی پر رکھیں اور شری ماتا جی کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سا دھیان دیں کہ کیا آپ کے ایک ہاتھ میں یا دونوں ہاتھوں میں کچھ محسوس ہو رہا ہے جیسے کچھ ہلکی چھی تھنڈک ہوتی ہے گرمائش ہوتی ہے کچھ بہاری پھنسہ ہو جاتا ہے یا کوئی چیٹیا سی کاٹنے لگتی ہے کوئی دھڑکن سی آنے لگتی ہے یا کچھ اندر بھومنے لگتا ہے سب کو بہت ساری انبھوتی ہے سب کو الگ الگ ہوتا ہے کچھ لوگوں کو دونوں ہاتھوں میں برابر ہوتا ہے کچھوں کو الگ الگ ہوتا ہے تو آپ کو جو محسوس ہو رہا ہے وہ تھوڑا سا دھان دیں اب سیدھا ہاتھ ایسے ہی رہنے دیں ماں کی طرف اور لیفٹ ہینڈ کو اپنے تالوں پہ واپس رکھ لیں اور گردن تھوڑی جھکا لیں ابھی ہاتھ کو شر سے دور کر لیں ایک دو انچ دور بالوں کو نہیں چھونا ہے آپ بند کر کے تھوڑا دھیان دیں کہ کیا آپ کے سر کے اندر سے کچھ نکل رہا ہے کچھ ہلکا سا تنڈا ہے گرم ہے کیا کچھ انرجی جیسی ہے سب کو الگ الگ ہوتا ہے اگر کسی کو نہیں پتا لگ رہا تو وہ کہے ماں مجھے شما کر دو شریماتا جی کرپیا مجھے شما کر دیجئے شریماتا جی کرپیا مجھے شما کر دیجئے اب اس ہاتھ کو ماں کی طرف کر لیں اور رائٹ ہینڈ سے چیک کریں سر کے اوپر گردن تھوڑا جھکی رہے اگر اس ہاتھ میں کسی کو نہ پتا لگے تو وہ تین چار بار کہہ دے ماں میں نے سب کو شما کر دیا ماں میں نے سب کو شما کر دیا ماں میں نے سب کو شما کر دیا جھان دیں کہ کیا نکل رہا ہے سر کے اندر سے اب سیدھا ہاتھ ماں کی طرف کر لیں ایک بار پھر اُلٹے ہاتھ سے لیفٹ ہینڈ سے چیک کریں سر کے اوپر اور تھوڑا دھیان دیں کہ کیا دونوں ہاتھوں میں ایک ہی جیسا ہے یا الگ الگ ہے دیرے دیرے دونوں ہاتھ شریماتہ جی کی طرف انہیں کو دیکھیں اور بحسوس کریں کہ اب آپ کے ایک ہاتھ میں یا دونوں ہاتھوں میں کیا لگ رہا ہے کچھ بھاری پن ہے تھنڈا کے گرمائش ہے جنجنات کچھ بھی اب یہ جاننے کے لیے کہ کیا آیا ہے ہمارے شریر میں ہمارے ہاتھوں پہ یا ہمارے سر پر یہ کونسی شکتی ہے یہ جاننا چاہتے ہیں تب ہی تو وہ استعمال کر پائیں گے تو اس کو جاننے کے لیے دیرے دیرے دونوں ہاتھ شر سے اونچے اٹھا لیں گے جن کو کچھ بھی محسوس ہوا وہ اٹھا لیں اوپر آکاش کو دیکھیں اور ایک سوال پوچھیں اپنے من میں بولنا نہیں ہے کسی کو من میں پوچھیں شریماتہ جی کیا یہی پرماتما کی وہ شکتی ہے جو ساری سرشتری کو چلاتی ہے جو ہمارے ہاتھ میں یا سر پہ آئیے ہیں شریماتہ جی کیا یہی پرماتما کی وہ شکتی ہے جو ساری سرشتری کو چلاتی ہے شریماتہ جی کیا یہی پرماتما کی وہ شکتی ہے جو ساری سرشتری کو چلاتی ہے ایسا پوچھنے سے ہاتھوں میں کیا بدلاؤ ہوتا ہے توڑا جہان دے دھیرے دھیرے دونوں ہاتھ شریماتہ جی کی طرف انہیں کو دیکھتے رہیں ادھا ادھا نہ دیکھیں ابھی بہت سارے بچوں نے ہاتھ اٹھا ہوا تھا تو کوئی بھی بچہ بلکوئی بشواس سے آتھ بشواس سے ایمانداری سے بتا سکتا ہے کہ اس کو کہاں محسوس ہوا ہے گبرانہ نہیں ہے جو ہوا تو ہوا نہیں ہوا تو نہیں ہوا ٹھیک ہے کوئی بھی بچہ چھوڑنا بڑا پیچھے والا آگے والا کوئی بھی ہاں خڑے ہو کہ بتاؤ کہاں کیا ہوا ہے نہیں تو تم تو کونفیڈنک بڑے بچے ہو ہاں کہاں پر کیا محسوس نہیں بولو نہیں بولو بولو کون سے ہاتھ میں اور دوسرے میں ایک میں تھنڈا ایک میں گرم اچھا ادھر مو کرو ہاتھ میں ایک میں گرم اور ایک میں تھنڈا ان کو محسوس ہوا ہے اب ہاتھ کو اتنی بڑی چیز ہے ہاتھ میں کہاں ہوا ہے وہ اگلی لیا کے بتاؤ ٹھیک ہے میں نے نہیں کہاں تا یہاں ہوگا اور کوئی بچے بتا سکتا ہے وہ بچے بتا رہا ہے کونسا بچے بتا رہا ہے اب بتاؤ بتاؤ کھڑے ہو کے امانداری سے کھڑے ہو کے بتاؤ کہاں پہ کیا محسوس ہوا امانداری سے بتانا ہے یہاں پر کیا لگا تھا تھنڈا اور کوئی بتا سکتا ہے آپ بچا رہے ہو ہاں کیا ہوا یہاں پہ گرم اور دوسرے ہاتھ میں دوسرے ہاتھ میں کیا ہوا ایک میں گرم ایک میں تھنڈا اچھا ہاں بٹا کیا بتا رہا ہوں ہاں بھی آجا چلو میں وہیں مائٹ لاتا ہوں تیری جو آپ پہ جاؤ ہسو نہیں ہسو نہیں یہ بہت 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 بڑی چیز ہے یہ ہی فرماتما ہے جب میرے ہاتھ میں تھنڈا کھو وہاں پر ہاتھ تو اتنے بچے کافی ہیں نا اچھا بہت سارے بچے شرماتے ہوئے بھی نہیں بتاتے ہیں تو کتنے بچے ہیں جرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں جن کو یہاں ہوا ہے یہ سب کو ہوتا ہے تو اب میں نے ہاتھ کر لو نہیں کشابہ ابھی میں نے آپ کو پروگرام میں کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ آپ کو یہاں پر کچھ ہوگا نہیں بتایا تھا نا اور کیا ہوگا یہ بھی نہیں بتایا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ہو رہا ہے تو پتہ لگ رہا ہے سمجھ آگے پوائنٹ تو ہمارا شریر ہے ہر چیز کو بتایا تھا نا بھوک پیاں درد سردی گرمی سب کا پتہ شریر پہ لگتا ہے تو آج اس پرماتما کی جو شکتی ہے جو کڑ کڑ میں بھگوان کہتے ہیں ہم لوگ آج وہ آپ کے شریر سے جڑی ہے تو اس لئے وہ یہاں سے اور یہاں سے نکلنے لگی ہے اب یہیں سے کیوں نکلنے لگی ہے یہ بھی ایک سوال ہے سمجھ ہر کام کو سمجھ کے کرنا ہوتا ہے نہیں تو پھر وہ بھیڑ چال ہو جاتی ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے اب میں نے آپ کو دو تین باتیں بتائی تھی ایک بتایا تھا کہ اچھا کی ناڑی کا سمبند لیف باجو سے ہے ٹھیک ہے کریا کا سمبند اور چکروں کا سمبند انگلیوں سے اور تیلی سے ہے ٹھیک ہے یہ ہی بتایا تھا آپ اگر دیکھیں گے تو یہ چکر جو ہے ہون ہے ہون ہے کی باتم بتا رہی ہے فور فائیو سکس اور اوپر سیون سیون کا سارے کلر ہے اس کے اندر دیکھ رہا ہے نا کلر وہ ہی کلر بالکل ہتیلی کے بیچوں بیچ ہے تو اس کا مطلب ہے اس چکر کا سمبند ہتیلی کے بیچوں بیچ ہے سیون یہ اوپر کا جو چکر ہے ساتوہ سہسترار چکر اس کا سمبند آپ کی ہتیلی کے بیچ میں ہے تو ساتوہ یہ ہے پانچ یہ ہے اور سب سے چھوٹا وہ ہوتا ہے یہاں پر وہ ابھی آپ کو نہیں پتہ لگے گا وہ شری گھڑش کا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کنڈلنی شکتی اس کو پار کر کے باہر آ گئی ہے یہ ہی تو بتایا تھا میں نے آپ کو کہ یہ کنیکشن جھوڑ جائے گا تو جھوڑا تو آپ کے شریر میں عشور کی شکتی آنے لگی ہے اب ایک ہاتھ میں کچھ الگ لگا دوسرے میں کچھ الگ لگا ایسا بھی بہت سارے بچوں نے بتایا ایسا آج سے پہلے ہم کو نہیں معلوم تھا کہ ہمارے دونوں ہاتھ الگ الگ ہوتے ہیں ہمیں تو ایک ہی جیسے لگتے تھے نا ایک لائف ہے ایک رائٹ ہے تو دونوں میں الگ انرجی ہوتی ہے یہ میں آج تک نہیں بتا تھا تو آج آپ کے شریر نے خود بتایا کہ ہمیں اس میں الگ ہے اور اس میں الگ ہے کیوں کیوں کی جو نیلی ناڑیاں اچھا والی ایڈا ناڑی اس کا دیکھو انرجی کہاں سے آ رہی ہے اوپر چندر وہاں سے اس کی انرجی left کی انرجی چندر وہاں سے آتی ہے اور رائٹ والی ناڑی کی انرجی کہاں سے آتی ہے سوریہ سے تو دن رات یہ چلتے رہتے نا ہمارے تو دونوں ناڑیاں چلتی رہتے ہیں تو اس لیے دونوں انرجی جب الگ الگ ہیں تو آپ کے ہاتھوں میں آج وہ الگ الگ محسوس ہوئی ہیں جب آپ روج دھیان کروگے ملک کتنے منٹ پانچ منٹ مجھ سے چاپاں دس جو بھی ٹھیک لگے چوبیس گھنٹے میں کبھی بھی آسان ہے دھیان کرنا جیسے ابھی آپ ایسے ہاتھ کھول کے بیٹے ہو ایسے ہی بیٹھ جانا کہیں پر بھی ماں کو یاد کرنا پوٹو مل جائے تو یوٹیوب سے مل جاتا ہے پوٹو ویڈیو اس کو لگا لو آگے نہیں ملتا ہے کسی وجہ سے موبائل نہیں ہوتا ہے تو ایسے ہی ہاتھ کھول کے بیٹھ جانا شریم آتا جی کو اپنے من میں تو یاد کری سکتے ہو من میں یاد کرنا اور ان سے جو کہنا ہے وہ کہنا اب آپ کی وہ ہر بات کو سنیں گی آپ کی مدد کریں گی جندگی میں کبھی بھی پریشانی ہوگی جب بھی آپ ان کو یاد کرو گے آپ کو وہ سال کریں گی پریشانی کو ہر کام وہ آپ کے لئے کریں گی پر کب کریں گی جب آپ کا ان سے سنبند ہوگا تب ہی کرے گا نا آدمی کام تو سنبند بنانے کے لئے ماں کو یاد کرنا اور چھپچا پاک بند کرنا اور ان سے کہنا کہ ماں میری کنڈلی دیگائیے میرے اندر جو خراب ہے خراب تو ہوگا نا کچھ نہ کچھ ہر انسان میں کچھ خراب ہوتا ہے میری ہر خرابی کو دور کر دو اور میرے کو پویتر کر دو میرے اندر فرماتما کی شکتی پریم بھڑ دو یہ آپ ان سے مانگئے تو پھر وہ اپنے آپ آپ کی ہر خرابی چاہے وہ کیسی بھی ہے چاہے بیماری ہے چاہے سوچ ہے کچھ بھی ہے چاہے پیسے کی کمی ہے کچھ بھی ہے وہ ہر چیز کو سالٹ کریں گی وہ کریں گی آپ کو نہیں کرنا ہے آپ کا آپ کا کام ہے دھیان کر کے یہ شکتی یہاں سے اور ہاتھوں سے بہتی رہنی چاہیے تو اس کا مطلب ہے آپ کا کنیکشن گھونٹ کے ہے یہ ثبوت ہے اس چیز کا تو جب بھی ان سے آپ کا ہوگی تورنت یہ اور تیجی سے آنے لگے تو یعنی آپ کی پراتھنا وہاں پہنچ گیا آگے سمجھوں پر تو اس کا ثبوت مل جائے گا کہ ہاں پہنچ رہی ہے اگر یہ نہیں بڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا کنیکشن نہیں ہے ٹوٹ گیا ہے پھر وہاں سے کوئی مدد نہیں آئے گی تو یہ پریکٹیکل پارٹ ہے تھیوری نہیں ہے اور کوئی وشواس کی بھی بات نہیں ہے سب کو سمجھ آ گیا تو ابھی میں پرنسپل صاحب کا اسٹاپ کا سبھی کا بہت بہت دھنیواد کرتا ہوں آباہر کرتا ہوں کہ بچوں کو پرماتما سے ملیانی کو لیے اچھا کارت رہیں انہوں نے آئے گی آپ بھی تیچرز کا بہت سالی مجھا کے آباہر بیاست کریں بچوں آج آپ نے بہت ہی مہنتم چیز کو پرابت کیا ہے تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ سب اس کو بنای رکھیں اور صبح شام سکول آنے سے پہلے یا پریئر میں اگر سٹاف کراتا ہے یہ چیز تو بہت اچھی بات ہے اور آپ صبح بھی دھیان کر کے آؤ پانچ منٹ ماتا جی یہ فوٹو آپ دھیان کر لو من میں بسا لو اور ماں سے پریئر کرو کہ میرا آج کا دن سفل ہو اور جس لکشے کے لئے میرا منوشتہ جنم ہویا وہ سفل ہو اس کے لئے مجھے سارتھک بناو اور بہت ہی مہنتم چیز آپ نے پائی ہے دیکھو سب پہ چہرے پرسند چیت ہو گئے فرشنس آئی نا آپ کو اچھا لگا کیا سا لگ رہا آپ کو جیسے بہت سالوں کے بعد نیند سے جا گئے ہو ایک دم فرش لگ رہا اسے تو میں یہ چاہوں گا رات کو جب سوتے ہو آپ تو تب بھی پانچ منٹ دھیان کر کے سو کہ ماں میں آپ کا بچہ ہوں مجھے اپنا پیار دو میرا آتمی ساکشات کا ہمیشہ آپ سے بنا رہے اور آپ کو دیکھنا پھر نیند اچھی آئے گی اور جو کچھ بھی آپ یاد کرو گی جیسے سر نے بتایا آپ کا IQ لیول بڑھ جائے گا آپ کو یاد رہے گا اگزامز کے ڈیز میں بھی آپ گھبرات نہیں ہوگی اور آپ کے اچھے نمبر آئیں گے اور آپ پر اچھا اچھے رہو گے ٹھیک ہے تو میں آپ کا دھنیواد کرتی ہوں آپ نے بہت اچھا سے کیا اور اپنا قیمتی سمیں دیا سارے ستاپ کا بھی دھنیواد کرتی اور اگر پیچرز کو پوٹوگراف چاہیے تو ہم سے لے سکتے ہیں ہم بچوں کو ہی دیتے ہیں کیونکہ بچے کہیں کئی کئی آسے اس کو ڈال دیتے ہیں اگر جس کو جہان کرنا وہ ہم سے پوٹوگراف لے سکتا ہے دھنیواد ہماری جو سائیڈ ہے www.saiyoga.org تو ہماری سائیڈ کو کھول کے آپ ان کا پوٹوگراف پی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے سینٹر بھی ہوں اس کے اندر سارے آپ کو جو نزدیک ہو اس میں جا سکتے ہیں جیسے بچے تو نہیں لیکن آپ بچوں اپنے ماں باپ کو جا کے ضرور بتانا کہ آج ہم نے یہ اتنا کام سیکھا ہے ماں پر ٹھیک ہے اور سینٹرز میں جانا ہوتا ہے ہمارے تاکہ اور اچھے سے دھیان ہو تو سینٹرز کا ایڈرز مجھے نہیں معلوم ہے لیکن اگر آپ نیٹ پہ لٹھو گے sahaj yoga meditation center near me تو آپ کو list آ جائے گی تو جو بھی آپ کے جروت کی چیز ہے جو بھی مسجدیک center ہے آپ اس پہ جائیں وہاں بھی کوئی پیسہ نہیں دینا آپ کو وہاں بھی کوئی کسی کا گروہ نہیں ہے وہاں بھی ماں کا فوٹو ہوگا سیدھا مانگنا ہے ٹھیک ہے سبھی کا ایک وار وہاں دنڈیوان ہے